ہم نے اس کو پڑھتو لیا کہ یہ پروسیجر ہم کیسے کرتے ہیں اس کی کمانڈ کیا ہے اب ہم اس کا پریکٹیکل کرنے جا رہے ہیں اس پی ایسے سافٹویر میں چلے آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کمانڈ ہم کیسے پرفارم کرتے ہیں سٹوڈنٹ ہمارے پاس یہاں پہ ایک ویریابل ہے فیر آف کرونا وائرس کا ہم اس کو اب دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے پاس یہ اس کا کمپوزٹ سکور ہے اور اب ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم اس کو ریکوڈ کر لیں تو کتنا اس کا جو ہے ریسپونڈنٹس ہیں وہ اس کے لہ لیول پہ اور کتنے اس کے ہائی لیول پہ ہیں سب سے پہلے ہمیں اس کمپوزٹ سکور کی رینج دیکھنی ہوگی کہ یہ اس کا منیمم سکور کیا ہے اور میکسیمم سکور کیا ہے تو اس کے لیے ہم جائیں گے اینالائز میں اور ڈسکرپٹیو سٹیٹسٹکس میں ہم ڈسکرپٹیو پہ کلک کریں گے اور اپنا یہ ویریبل ہم سیلیکٹ کریں گے اور آپشنز میں ہم اس کی جو ہے منیمم اور میکسیمم کے ساتھ مین بھی دیکھ لیتے ہیں کنٹینیو پہ کلک کریں گے اور اس کے ساتھ اوکے پہ کلک کر دیں گے تو آپ کے پاس آوٹپوٹ ویو میں اس کے سٹیٹسٹکس آ جائیں گے جس میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر اس کا جو ہے ٹوٹل جو ریسپونڈنٹس ہیں وہ فائف زیرو ون ہے اس کا منیمم سکور سیون ہے میکسیمم سکور تھرٹی فائی ہے اور اس کا مین جو ہے ایٹین پوائنٹ فائف سیون ہے ریکوڈنگ کرتے وقت دو پرنسپلز ہیں ایک پرنسپل تو یہ ہے کہ آپ کی جو رینج ہے آپ اس کو ایکوالی ڈوائیڈ کر لیں اور اس کی بیسز پہ دو کٹیگریز بنا لیں اور دوسرا یہ پرنسپل ہے کہ آپ مین کی بیسز پہ دو کٹیگریز بنا لیں تو ہم ون بائی ون کر کے دونوں کو دیکھتے ہیں ہم دوبارہ جائیں گے اپنی ڈیٹا ایڈیٹر ونڈو میں وہاں پر جا کر ہم جو ہے ٹرانسپلز پہ کلک کریں گے اور ٹرانسپلز میں ریکوڈ انٹو سیم ویریابل پر کلک کریں گے تو یہ ڈائلوگ باکس آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ نے فیر کو جو ہے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہ آپ سے پوچھے گا کہ اوڈ ان نیو ویلیوز اس پر آپ یہ ٹیب آپ کا فنکشنل ہو جائے گا آپ اس پر کلک کریں گے اور یہاں پر آپ نے اپنے ویلیوز کی رینج دینی ہے تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ فرسٹ ہم جو ہے مین کی بیسز پہ دو کٹیگریز بناتے ہیں تو ہماری مینیمم جو ویلیو ہے وہ ڈیٹا سیٹ میں وہ سیون ہے اور ہماری جو میکسیمم ویلیو ہے وہ تھرٹی فائف ہے اور مین ہمارا ایٹین ہے تو ہم ایٹین کی بجائے نائنٹین تک جو ہے ایک کٹیگری بناتے ہیں اس کو ہم ون کہتے ہیں اور ایڈ کر لیتے ہیں اور ٹوینٹی سے تھرٹی فائف تک ہم اپنی دوسری کٹیگری بناتے ہیں اور اس کو ہم کنسیڈر کر کر ایڈ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم کنٹینیو کا ٹیب جو ہے اس کو کلک کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ آپ سے پوچھے گا اوکے کا ٹیب آپ نے دبانا ہے تو یہ آپ کے پاس آوٹپوٹ ویو میں یہ کمانڈ جو ہے اگر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کمانڈ سکسیس فولی جو ہے وہ اپریٹ ہو گئی تو اب ہمارے پاس جہاں پہ پہلے فیر کا سکور تھا اب اس کی بجائے ہمارے پاس جو ہے ون ٹو کی کٹیگری آ گئی ہے تو جیسے میں نے آپ کو لیکچر میں بتایا تھا کہ جب ہم ون ٹو کی کوڈنگ کر لیں تو پھر اس کے بعد ہم نے جا کر اس کو ویلیوز میں جا کے کوڈ کرنا ہے تو ویلیو ون کو ہم کوڈ کریں گے ایس لو اور ویلیو ٹو کو ہم کوڈ کریں گے ایس ہائی ان کو ایڈ کر دیں گے اوکے کریں گے اور واپس ڈیٹا سیٹ میں آئیں گے تو یہاں پہ آکے آپ اب اگر اس کو ویلیو لیبل کی جو ہے آئیکن پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ لو اور ہائی کی فارم میں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے سٹوڈنٹس ہم نے مین کی بیسس پہ ریکوڈنگ کر کے تو دیکھ لی اب ہم رینج کی بیسس پہ ریکوڈنگ کریں گے تو رینج کی بیسس پہ ریکوڈنگ کرنے کے لیے ہم دوبارہ جاتے ہیں انیلائز میں ڈسکرپٹیو سٹیسٹکس میں فریکوڈنسی پہ کلک کریں گے اور ہم فیر کو سیلیکٹ کرتے ہوئے اب اس کی سٹیسٹکس میں صرف مینیمم اور میکسیمم لیں گے اور اوکی کا بٹن دبائیں گے تو ہمارے پاس مینیمم سیون اور میکسیمم اس کی ویلیو تھرٹی فائی ہے تو اب ہم اس کی رینج نکالیں گے رینج نکالنے کے لیے ہم تھرٹی فائی میں سے مینس کر دیں گے سیون تو ہمارے پاس ٹوئنٹی ایٹ کی رینج آ گئی تو ٹوئنٹی ایٹ کو اگر ہم ڈیوائیڈ کر دیں ٹو کے ساتھ یعنی اس کا مین پوائنٹ نکال لیں تو یہ فورٹین بنتا ہے تو یعنی ہمارے پاس فورٹین کلاس انٹرول کی دو کٹیگریز ہونی چاہیے تو ہم اس کو جو ہے سیون پلس فورٹین کریں گے تو ہمارے پاس جو پہلی کلاس کی بانڈریز بنیں گی وہ سیون ٹوئنٹی ون بنیں گی اور جو دوسری ہمارے پاس بنیں گی وہ ٹوئنٹی ٹو پلس فورٹین تھرٹی سیکس تو دوسری جو ہماری کلاس کی بانڈریز بنیں گی وہ ٹوئنٹی ٹو سے تھرٹی سیکس تک بنیں گی اب ہم انہی کلاسز کی بیس پر ریکوڈ کرتے ہیں اپنے اس ویریبل کو تو ہم اب ٹرانس فارم میں جائیں گے ٹرانس فارم میں ریکوڈ انٹو شیم ویریبل اور فیر کا ویریبل سیلیکٹ کر کر اس باکش میں لائیں گے تو یہ اولڈ اور نیو ویلیوز کا جو آپ کا ٹیب ہے یہ فنکشنل ہو جائے گا اس کو ہم سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم رینج اب دیں گے سیون ٹو ٹوئنٹی وان اس کو ہم ویلیو دیں گے وان اور ایڈ کریں گے اور دوسری ہم دیں گے ٹوئنٹی ٹو ٹو آہ ٹھرٹی سکس اور اس کو ہم ویلیو دیں گے ٹو اور ایڈ کریں گے کنٹینیو پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد ہم اوکے پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہ کمانڈ ایکزیکیوٹ ہو کے آ گئی ہے اور یہاں پر ہماری جو اب ایکچوال سکور کی بجائے ہمارے پاس وان اور ٹو کا سکور آ گیا ہے اب ہم اس کو جو ہے ابھی اگر ہم دیکھیں تو اس کے اوپر ابھی لیبل نہیں ہم نے دیے تو ہم ویریبل بیو میں جا کے اس کی ویلیوز دیں گے تو ویلیو ہم نے ون فور لو ایڈ کریں گے اس کو ایڈ ٹو فور آئی اور ایڈ کریں گے اب ہم دوبارہ ڈیٹا ویو میں جائیں گے اور اگر اب ہم ویلیو لیبلز چیک کرتے ہیں تو اب اس کو ہم نے لیبل کر دیا ہوا اور اب ہم اس کا ڈسکرپٹیو دوبارہ نکال کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس فریکونسی کیا آئی ہے تو فیر کی اگر ہم فریکونسی ٹیبل دیکھیں اور اس کا کوئی اور سٹیٹسٹکس نہ دیکھیں اوکے کریں تو اب ہمارے پاس لو کی کیٹیگری میں 361 ریسپانڈنٹس ہیں اور ہائی کی کیٹیگری میں 140 ریسپانڈنٹس ہیں تو جہاں پہ پہلے ہمارے پاس یہاں پہ 290 اور یہاں پہ 211 ریسپانڈنٹس تھے جب ہم نے مین کی بیسز پہ کیا تو لو کیٹیگری میں ہمارے پاس 361 ریسپانڈنٹس ہیں اور ہائی کیٹیگری میں 140 ریسپانڈنٹس ہیں جب ہم نے مین کی بیسز پہ کیا تھا تو ہمارے پاس لو کیٹیگری میں 290 ریسپانڈنٹس تھے اور ہائی کیٹیگری میں 211 ریسپانڈنٹ تھے تو اس وجہ سے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ جب کوڈنگ کر رہے ہیں انٹو سیم ویریابل تو آپ کون سا میتھرڈ استعمال کرتے ہیں آپ مین کی بیسز پہ کوڈنگ کرتے ہیں یا آپ رینج کی بیسز پہ کوڈنگ کرتے ہیں اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ جس سکیل کو کوڈ کرنے جا رہے ہیں اس کی آپ اگزسٹنگ میتھڈالوجی دیکھیں کہ اس کو ری کوڈنگ کے لیے کیا ڈریکشنز دی گئی ہیں اس کی انڈیکسنگ کرنے کے لیے کیا ڈریکشنز دی گئی ہیں اور اس کی recording کرنے کے لیے کیا directions دی گئی ہیں آپ previous literature view کو دیکھیں تو اس کی basis پر آپ جو appropriate method ہے وہ use کریں